نمشکار سواگتے آپ سبی کا سپورٹس فیکٹ میں میں ہوں اجے تھاکور نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے بیچ تین مہچوں کی ٹیسٹ سریز کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلے دن کا خیل ختم ہونے سے پہلے ہی نہ بلے بازی کری نہ گیمد بازی کری لیکن پھر بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئے بینٹ سٹوکس جی ہاں انٹرنیٹ پر بینٹ سٹوکس کی بہت زیادہ تاریف ہونے لگی اور کیوں ان کی تاریف ہونے لگی نہ انہوں نے بلے بازی کری نہ انہوں نے گیند بازی کری اور پہلے دن کا جو کھیل سماپت ہوا اس سے پہلے ہی ان کو لے کر لوگ کہنے لگے واہ کیا کپتان ہے جی ہاں یہی کچھ ملتے جلتے شبدوں کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا بینٹ سٹوکس کے بارے میں آپ کو بتا دی تو بینٹ سٹوکس اب انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ ٹیم کے نئے نویلے کپتان بنائے گئے ہیں اور یہ پہلی سیریز ان کی کپتانی میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے بیٹ جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے وہ کھیلا جا رہا ہے ایتیہاسک لوٹس کے میدان پر اور ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کے لیے مجبور کیا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو نیوزیلینڈ کے ٹیم نے نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے اور ایسا لگا کہ ٹاؤس جیتنے کا جو سلسلہ کین ویلیمسن کا جاری تھا آئی پیل 2022 کے دوران وہی سلسلہ انہوں نے برقرار رکھا اور ٹاؤس دوبارہ سے انہوں نے جیتا انگلینڈ کے خلاف جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے کے لیے ٹاؤس جیتا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایسا لگا کہ کین ویلیمسن اور ان کی جو ٹیم ہے وہ چنوتی دے گی لیکن بینڈ سٹوکز کپتان انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے بینڈ سٹوکز کے ارادے کچھ اور تھے انہوں نے اپنی شاندار کپتانی اپنی شاندار ڈیسیزنز کی بدولت انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو ایسی سچویشن میں لاکر کھڑا کر دیا جہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ مقابلہ تین دن یا چار دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا اور انگلینڈ ٹیم اس مقابلے کو بہت آسانی سے جیت لے گی لیکن نہ بلے بازی کری بینڈ سٹوکز نے نہ گیند بازی کری لیکن تب بھی کیوں ان کی واہوائی ہو رہی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس تصویر میں آخر انیوزیل کیا ہے اور اس تصویر کی وجہ سے بینڈ سٹوکز کی تعریفیں آخر ہو کیوں رہی ہیں دین کھلاڑیوں کو چار کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ کبھی پانچ کھلاڑی دیکھے ہوں گے لیکن ٹیسٹ کرکٹ کے اتحاس میں شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وکٹ کیپر کے بغل میں سلپ والے ایریا میں چھے چھے کھلاڑی کھڑے ہو یعنی بینڈ سٹوکز ایک عدبت کپتان ایک عدبت ان کا ڈیسیزن اور یہ ڈیسیزن دیکھیں صرف فوٹو کھچانے کے لیے یا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے انہوں نے یہ فیلڈنگ نہیں سجائی تھی اس فیلڈنگ کا فائدہ بھی ملا انگلینڈ ٹیم کو کیونکہ سلپ میں کھڑے جونی بیرسٹو نے جو ہے شاندار طریقے سے کیچ لپکے اور بینڈ سٹوکز کا جو ڈیسیزن تھا وہ ڈیسیزن کو صحیح ثابت کرنے میں اپنا پورا یوگدان دیا شروعاتی جو چھے وکٹ گرے لنچ تک لنچ تک جو شروعاتی چھے وکٹ گرے اس میں سلپ میں کھڑے جونی بیرسٹو نے تین کیچ لپکے اور دو کیچ جو ہے بینڈ فوکس نے لپکے اور وکٹ کیپر ٹیم کے یعنی کی ساتھ کھلاڑی جو آپ کو وکٹ کیپر اور سلپ والے ایریے میں جو دکھ رہے ہیں ان میں جو ہے کل ملا کر پانچ کیچ لپکے گئے اور ایک جو ہے بولڈ بھی ہوا ہے تو بینڈ سٹوکز نے اپنے پہلے ہی مقابلے میں شاندار فیلڈنگ سجا کر کہ ان میں جو ہے نہ صرف گیندوازی کی کلا ہے ان میں نہ صرف بلے بازی کی کلا ہے بلکہ وہ ایک بہترین کپتانی والے سکلز بھی دکھا سکتے دنیا کو اور بہترین طریقے سے فیلڈ سجا کر جو ہے سامنے والی ٹیم کا کمر بھی توڑ سکتے ہیں اس تصویر کو لے کر آپ کی کیار آئے ہیں اور آپ بینڈ سٹوکز کی کپتانی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنے پہلے ہی مقابلے میں بینڈ سٹوکز نے جس طرح سے پرباویت کیا ہے سوشل میڈیا پر لوگ لگاتار ان کی تاریف کر رہے ہیں اس پر آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس کریں شکریہ شکریہ شکریہ